بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی حبشہ کی طرف حجرت اور شعب بن عبی طالب میں قید ہوں مسلمانوں کو اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائے تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف حجرت فرمائی حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نسرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر ان کے دل رحم اور منصف مجاز ہونے کی وجہ سے شعرت تھی چنانچہ نبوت کے پانچمیں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کی گیارہ یا بارہ مرد اور چار یا پانچ عورتوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے مگر یہ لوگ آتنا آئے وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن محپس آگئے لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفے پہنچانے میں مصروف ہیں دوب تو بڑی دکت ہوئی ان میں سے بعض حضرات بہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یہ حبشہ کی طرف پہلی حضرت تھی اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت جو کہ تراثی مرد اور اٹھارہ عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفرق طور پر حجرت کی اور یہ حبشہ کی طرف دوسری حجرت کہلاتی ہے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں حجرتیں کی اور بعض نے ایک حجرت کی کفار نے جب یہ دیکھا کہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی زیادہ غصہ آگیا اور بہت سے توحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو باشا کے لئے بھی بہت سے توفے لے کر گیا اور اس کے خواست اور پادریوں کے لئے بھی بہت سے حدیعے لے کر چلا گیا اول پادریوں اور احکام سے ملا اور حدیعے دے کر ان سے باشا کے ہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا اور پھر باشا کے خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا اول باشا کو سجدہ کیا اور پھر توفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور حکام نے تائد کی انہوں نے کہا کہ باشا ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں باشا نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق کیے ان کو حوالے نہیں کی کر سکتا اول بلا کر تحقیق کر لو اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں مگر اللہ تعالیٰ کے فضل نے مدد کی اور حمد سے یہ تحقیق کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے وہ باشا کے ہاں پہنچ کر اسلام کیا کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے باشا کو عداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس کے بعد باشا نے ان سے حالات ریافت کیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہانت میں پڑے ہوئے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے اور نہ اس کے رسولوں سے واقع تھے پتروں کو پوجھتے تھے مردار کھاتے تھے برے کام کرتے تھے رشتے ناتوں کو توڑتے تھے ہم نے زعیف کو حلا کر دیا تھا ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کی نصب کو اس کی سچائی کو اس کی امانداری کو پرہزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتروں اور بطک کو پوجھنے سے سخت منع فرمایا اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا برے کام محسن بنا کیا اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا امانداری کا حکم دیا صلح رحمی کا حکم دیا پروسی کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا نماز، روزہ، صدقہ، خرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق، تعلیم کا حکم دیا جھوٹ، بدکاری اور یتیم کا مال کھانا کسی پر توحمن لگانا اور اس قسم کے برے عمل سے منع فرمایا ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہم اس پر امان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہمارے قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے ہیں باشا نے کہا اچھا جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورت المریم کی اول کی آیاتیں پڑھ کر سنائیں جس کو سن کر باشا بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کسرس سے مجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑییں تر ہو گئیں اس کے بعد باشا نے کہا کہ خدا سے سسم یہ کلام اور جو کلام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل کو میں ایسی تدبیر کروں گا کہ باشا ان کے جڑ ہی کار گئے گا ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ اگر مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتے دار ہیں مگر اس نے نہ مانا دوسرے دن پھر باشا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں استاخی کرتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے باشا نے پھر مسلمانوں کو بلائیا صحبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی بہرحال ہم گئے باشا نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ وہ ہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جس کو خدا نے قواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیئے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا اس کا اعلان بھی کروایا کہ جو شخص ان کو ستائے اس کو تاوان دینا ہوگا اس کے بعد اس کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو زلت سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مقا کو جتنا بھی عصہ جوش کرتا ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی زیادہ جلا کر رکھا تھا اور ہر وقت اس فقط فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کو لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح موج جائے اس لئے سرداران مکہ کی ایک بڑی جمعہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے لیکن قتل کر دینا آسان کام نہ تھا اس لئے کہ بنو حاشم بھی بڑے چھتے اور انچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے اور اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر امادہ نہیں تھے اس لئے ان سب کفار مکہ نے مل کر معاہدہ کیا کہ سارے بنو حاشم اور بنو مطلب کا بائی کار کر دیا جائے نہ ان کا کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے نہ بات چید کرے نہ ان کے گھر جائے اور نہ ان کو اپنے گھر آنے دے اور اس وقت تک سلح نہ کی جائے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیا جائے یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نے ہی نہیں ہوا بلکہ یکم محرم سات نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس معاہدے کی وجہ سے تین برس تک یہ سب حضرات دو پہاڑوں کے دربیان ایک گھاٹی میں نظر بن رہے ہیں کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے اور نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا معمولی ساسمان مغلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر ہوتے اور جلاتے اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف سے ترتی آخر تین برس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مسئبت دور ہوئی تین برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکات اور نظر بندی میں گزرا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشکتیں گزری ہوئی ہیں وہ ظاہر ہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہائیت ثابت خدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمعے رہے بلکہ اس کی اشارت فرماتے رہے اس ویڈیو سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہمارے لئے مشاعر راہ ہیں جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے ساتھ دین اسلام کا دفاع کیا اسی طرح ہمیں بھی اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے اسی میں ہمارے ہم سب کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل کرنے کی تحقیقاتا آمین